زنا سے بچو زنا سے بچو میں کئی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اور بولتے کہ ہم کو ان سے محبت ہو گئی بچہ بھی بولتا بچی بھی بولتی تو میں ان کو بولتا ہوں جا کے شادی کرو نا جاؤ اپنے ماں باپ سے جا کر کہو کہ اماں اببا مجھے ان سے محبت ہو جو کی ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں ماں باپ کا بھی کام یہ ہے اگر اولاد آ کر بول رہی ہے تو سنو اس کو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اماں میں روزیں رکھا اپنی نفسانی خواہشات کو پر کنٹرول کرنے کیلئے نہیں ہو رہا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو ماں باپ کا کام ہے اس پر غور کریں اور اگر وہ بیٹا یا ان کی جو بچی ہے اگر نیک ہے تو بری بات کیا ہے بری بات کیا ہے سننا چاہیے اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا آپ یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے نائنٹین سکسٹی نائن نہیں ہے یہ ان ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے تو زنا سے بچو اور اگر شادی کرنا اگر تم میں ہے تم برداشت بیوی کو سمال سکتے کیونکہ یاد رکھو اسلام میں ذمہ داری شوہر کی ہوتی بیوی کی نہیں ہوتی تم اگر گھر چلا سکتے بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا بھی نہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب بیٹھیں دونوں پوچھ لو جا کر میں جانے کے بعد بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے بیوی کی ذمہ داری شوہر کے گھر کی عزت کو بچانا ہے اگر عشق ہو گیا جو بولتے نا تو جاؤ شادی کرو ان کے ماں باپ کے پاس جاؤ بولو کہ ہاں اور ماں باپ کا اتقام یہ اس پر سننا اور خوران میں اللہ فرمارا کہ زنا کے خریب بھی مت جاؤ زنا کے خریب مت جاؤ دونوں مفتی اکرام ہیں انوار نظامی صاحب بیٹھے ہیں مشایقین بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے ہم اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو اگر مرد ہیں تو غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے اگر بچی ہیں تو غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتے ہاں کام کرنا ہے وہ لگ بات ہے مگر دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہا ایسا دیکھ رہے ہیں کیسا کچھ دکھ رہے نہیں دنیا میں کئی مرتبا میں روکتا ہوں بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ ہے یہاں پہ ملا ہاں ہم ہےی نہ ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہم ارے دیکھنے والے کسی کی بیٹی ہے وہ کسی کی بیوی ہے یہ اور یاد رکھو یہ دیکھنا نہیں یہ سیل فون دیکھنا بھی گناہ ہے تم بولیں گے نہیں روٹ پہ جا رہے تھے یہ سیل فون میں بھی جو بے ہی آئی ہے اس سے بچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان چیزوں پر نوجوانوں آپ کو غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں غلامی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ہم کو ایک نیک اور اچھے انسان بننا پڑے گا اور یہ کیا ہے کہ اگر کوئی برخے میں بچی جاری تو آپ اندر سے آپ کی مردانگی میں تکلیف آتی ہے کیسا جاری انہیں برخہ پین کے ہماری بچی رکھو اس کو انہیں برخہ نے پین کے گئے تو نہیں کوئی بات نہیں اور اگر مسلمان بچہ بچی کو بٹھا رہا تو آیا اپنا بھائی ہے انہیں گناہ نہیں اس کا گناہ نہیں ہے اور آپ کون ہوتے بھائی کسی کو روکنے والے آپ ہوتے کون آپ کیا سعودی عرب کی پولیس ہے وہ بھی ختم ہوگئے وہاں پہ آپ کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا خاں مخاں روکتے کیسا بھوک کر لیتے اور اگر آپ کسی کو روڈ پہ روک کے زلیل کریں گے ویڈیو نکالیں گے تو بچی بھاغ ہی ہو جاتی ہو میں جانتا ہوں تو کیسس میں کسی نے اماقت کی وہ بچی آکے میرے کو بولی کہ میرے کو آج سے برخہ ہی نہیں پیننا ہے میرے کو نماز نہیں پڑنا ہے میں تو چرتیوں مسلمانوں سے کیوں پوچھا میں میرے کو زلیل کیے کیا بولی بچی کہ ہاں میں گناہ کری انہوں فیصلہ کرنے والے اللہ فیصلہ کرنے والا ہے میرا اور پھر اس بچی نے کہا کہ عصد صاحب یہ لوگ گناہ بیر کو روک رہے ہیں نہ چلو میری شادی کراؤ میرے ماں کے پاس بہرحال اس کے جو بھی تیزہ تھے یہ کیوں کر رہے آپ یہ غلط ہے یہ اور اگر کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کا طریقہ کسی کو زلیل کر کے نہیں ہے اگر میں تم کو بے عزت کر کے بولوں گا یہ طریقہ ہو سمجھانے کا تو تم قاموش ہو جائیں گے ٹھیک ہے انہوں امپی ہیں دل میں رکھ لیتے آپ کسی کو زلیل کر کے نہیں سمجھا سکتے محبت سے سمجھانا ہے اقلاق کے دائرے میں رہ کر سمجھانا ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے یہ چھوڑو ان چیزوں کو نہیں کیسا جا رہے انہوں کیسا لے کے جا رہا انہیں ارے میرے بھائی کیسا لے کے جا رہا تو کبھی اپنے جھاک کے دیکھو تمہارے میں حرم میں کتنے غلطیاں ہیں برائیاں ہیں کیا کہا مفتی صاحب نے ابھی ہے علاوہ بات کہ کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں سب سے کمزور ہوں میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں کہا نہ ابھی انہوں نے یہ سمجھو کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں مجھ میں خطائے ہیں اور ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتا یہ اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے صدقائد ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیوز ڈکشنری خبر جو آپ کو بھائے ہیں